پہلے بولا گیا کہ نوراترہ میں کسانوں کو چار ہزار روپے کی انیسوی کسٹ ملے گی پھر بولا گیا دیپا ولی میں تو مل ہی جائے گا چار ہزار روپے کی انیسوی کسٹ پھر بولا گیا کہ چھٹ پوجہ میں چلو یار چار ہزار کی انیسوی کسٹ کسانوں کو مل جائے گا یعنی کہ جتنا بھی تیوہار آتا اس میں یہی چیز بولا جاتا ہے کہ کسانوں کو چار ہزار روپے کی انیسوی کسٹ مل جائے گی تو کیا سچ میں کسانوں کو چار ہزار روپے کی انہی سے بھی کسٹ ملے گی جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ صرف کسانوں کو دو ہزار روپے ہی ہر چار مہینے پر دیے جاتے ہیں پچھلی بار پانچ اکٹوبر کو صرف دو ہزار روپے کی اٹھار بھی کسٹ ہی ملی تھی اب جو ہے دو ہزار چوبیس لاسٹ جا رہا ہے لیکن ابھی تک کسانوں کے بینک کھاتے میں کوئی راسی نہیں آئی لیکن یہاں پہ سالہ میڈیا والے چوتیاں بنا بنا کے کسانوں کو اتنا بیبکو بنایا جا رہا تھا نوراتری میں چار ہزار ملے گا دیپا والی میں چار ہزار ملے گا چھٹ پوجا میں ملے گا اس میں ملے گا اس میں ملے گا ایسا ہی بیبکو بنا کے گھوما پھرا کے بیبکو بنایا جا رہا ہے تو کیا اب یہاں پہ جو میڈیا والے ایک طرف چلا چلا کے بول رہا ہے کہ خوش خبری چلو پہلے تو یوٹیوب پہ ہی بھیکو بنایا جا رہا ہے اب جو ہے کچھ دن سے میڈیا پہ ایک چیز خبر آ رہی ہے کہ خسخبری کسانوں کو چار ہزار روپے پانے کا ایک آخری موقع ہے آپ عبیدن کر سکتے ہیں تو آپ کو اب آگے سے چار ہزار روپے ہی ملے گی آخر وہ کون سا موقع ہے یہاں پہ انیسوی قسط کے لیے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چار کام اگر کر لیتے ہیں تو اگلی بار جو آپ کو راسی ملے گی وہ چار ہزار روپے کی ملے گی نہ تو کوئی دو ہزار روپے کی ملے گی اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے نیو چینل پہ اس چیز کو بتایا جا رہا ہے تو کیا سچ میں کسانوں کو اب چار ہزار روپے کی راسی آنے والی ہے کچھ ریپورٹ میں موڈی جی بھی بول رہا ہے کہ کسانوں کی آئی دوگونی کی گئی وہ ریپورٹ بھی دیکھ لیجے دوستو سنیے اور چلیے اب صدح رکھ کریں گے بڑے خبر کی طرف کسانوں کے لیے بڑا اعلان چھے ہزار کی بجائے آٹھ ہزار روپے دینے کا اعلان سمبھو ہے آٹھ چھے ہزار روپیہ موڈی جی ہر کسان کو بھیج رہے ہیں اس میں دو ہزار روپیہ اینڈ کر کر ہر کسان کو آٹھ چھار روپیہ دینے کا کام یہ بھارتی ہے جنسہ پارٹی تو یہاں پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ایم موڈی ہوگے اور میڈیا والے ہوگے ہر ایک ویکتی جو ہے امید ساجی نے کلیر لکھا ہے کہ چھے ہزار روپے دے کسانوں کو دیا ہی جا رہا ہے لیکن اس میں دو ہزار روپے اور ایڈ کر دیا گیا یعنی اب کسانوں کو آٹھ ہزار روپے گراسی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پہلے تو چھے ہزار روپے ہی ابھی تک آ رہے تھا ہم بھی سن رہے تھے اب اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس لئے جو ہے میڈیا والے بول رہے ہیں کہ یہ آبیدن کرنے کا کسانوں کو صرف ایک آخری موقع ہے اب یہاں پہ کوئی آبیدن کا آپسن پی ایم کسان کے پورٹل پہ آیا ہی نہیں ہے میں چیک کر کے بتا سمپلی ہم پی ایم کسان کے اوفیسیل پورٹل پر جا رہے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم کسان جیو بھی ڈاٹ این پہ کوئی آپسن نہیں آیا ہے آبیدن کرنے کا اس لئے بول رہا ہوں دیکھئے یہاں پہ آپ گوھر سے دیکھئے گا تو نیو اسٹیٹس کا اپسن آ چکا ہے یہاں پہ نیو کا اپسن جیسا کہ دے سکتے ہیں نیو کا نیو کا یعنی اپ ڈیٹ موبائل نمبر میں بھی نیو آ رہا ہے لیکن اس جیسے سٹیسن سیلپ جو ہے اس میں ابھی تو کوئی آبیدن کرنے کا اپسن ہی نہیں آیا ہے تو آخر کیسے آبیدن کرے کسان سب سے بڑا سوال یہ ہے تو جیسے ہی اس پورٹل پہ نیو کا اپسن آتا ہے دیکھئے جیسے کہ کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو یہاں پہ نیو یعنی نیا کا اپسن جو ہے ہارلائٹ ہونے لگتا ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے اس پہ جیسے ہی آئے گا اس کے بعد جو ہے یہ آبیدن ہوگا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سرکار کے دوارہ بتایا گیا ہے لیکن اس کی آبیدن کی ابھی شروع ہوا نہیں ہے اگر شروع ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے ویڈیو فیلال اتنا ہی جاہن جاہبا